باب قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنتو ولیہو فعلیون ولیہو یعنی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کا ولی ہوں علی بھی اس کے ولی ہیں حدیث نمبر چھے تر اخبارنا محمد بن المثنہ قال حدثنا یحیب بن حمد قال اخبارنا ابو عوانت عن سلیمان قال حدثنا حبیب بن ابی ثابت نبی طفیل عن زید ابن ارقام قال لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجت الوداع ونزل غدیر خم امر بدوحات فقممنا ثم قال اینی دعیتو فأجبتو وینی تاریک فیکم الثقلین احدهما اکبر من الآخر کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی فاندروا كيف تخلفونی فیهما فاندروا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض ثم قال ان اللہ مولایا وانا ولی کل مؤمن ثم اخذ بیدی علی فقال من کنتو ولیہو فہذا ولیہو اللہم بالی من والاہو وعادی من عاداہو فقلتو لزید سمعتہو من رسول اللہ فقال ما کان فی الدوحات احد حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا وسال با کمال سے پہلے اس کو حجت الودع کہتے ہیں حجت الودع سے جب آپ واپس ہوئے اور غدیر خم ایک مقام کا نام ہے اور غدیر خم کے مقام پر اترے اور خیمے نصب کرنے کا آپ نے دیرے ڈالنے کا حکم فرمایا تو وہ کھڑے کر دیے گئے یعنی آپ کے حکم کی تعمیل میں فوراً آرزی ٹینٹ قائم کر دیے گئے پھر فرمایا گویا مجھے بلایا گیا ہے تو میں نے بلاوا قبول کیا یعنی آپ کے بلانے پر فوراً حاضر ہوا اچھا پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا مجھے بلایا گیا ہے تو میں نے بلاوا قبول کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے مجھے اپنے پاس آنے کا حکم دیا ہے تو میں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا یعنی اب میرے وسال کا وقت خریب آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا آیا اللہ کے پاس سے تو آپ نے اس بلاوا کو قبول کیا پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جانے جا رہا ہوں ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے نمبر ایک اللہ تعالی کی کتاب نمبر دو میری اولاد میرے اہلِ بیت پس تم غور کرنا اچھی طرح غور کرو کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ برتاؤں میں تم کتنا لحاظ میرا رکھتے ہو بلا شبہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ہرگز جدہ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوضے کوسر پر آئیں گے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے میرا مددگار ہے میرا دوست ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں یعنی ہر مومن پر میں حق رکھنا ہوں پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس شخص کا میں مولا ہوں یہ بھی اس کے مولا ہیں اے اللہ تو اس شخص سے محبت فرما جو علی رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھے اور اس شخص سے عداوت رکھ دشمنی رکھ جو علی رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھے یعنی دشمنی رکھے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت زیج بن ارخم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ ارشاد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں بھی اور میرے سوا جو کوئی شخص بھی وہاں خیموں میں موجود تھا اس نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے یعنی بلکل پکی اور قطعی بات ہے یہ میں بیان کرنے والا میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ غدیر خم کے موقع پر جتنے اصحاب موجود تھے سب ہی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا یہ حدیث نسائی کی سننے کبرہ مسند احمد فضائل الصحابہ اور مستدرہ کے حاکم معجم کبیر معجم صغیر اور کتاب التوحید ابن خزائمہ کی بہرحال مختلف معتبر مستند کتوب حدیث اور کتوب صیرت میں موجود ہے حکم اس حدیث کا حکم کیا ہے امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو شیخین یعنی امام مخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا اور علامہ ذہبی نے اس پر سکوت اختیار فرمایا ہے یعنی اس حدیث کا انہوں نے کوئی حکم بیان نہیں کیا اس حدیث پر انہوں نے خاموشی اختیار کیا علامہ ابو عسیق حوینی اثری نے اس کی سنت کو مشروط طور پر کچھ شرائط انہوں نے لگائے ہیں ان شرائط کے ساتھ صحیح کہا ہے شیخ شعیب الارناوت دور حاضر کے عظیم محقق نے کہا اس حدیث کی سنت حسن ہے اور اس کے تمام راوی سقہ اعتماد کے لائق قابل بھروسہ ہیں اور امام بخاری اور امام مسلم کے راوی ہیں یعنی اس حدیث کے جو رواعت ہیں رجال وہ سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں کے درجے میں ہیں ما سوا فطر بن خلیفہ کے ایک راوی ہے فطر بن خلیفہ ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو بخاری اور مسلم کے راویوں کا ہے البتہ وہ سچے راوی ہیں اور شیخ دانی بن منیر نے کہا مطابعات کے ساتھ جس کی سنت صحیح ہے یہ بھی ایک اسطلاح ہے حدیث شریف کی مطابعات یعنی ایک ہی مضمون کی حدیث کو مختلف راوی روایت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی وہ لوگ اس مضمون میں تائد کر رہے ہیں نوٹ مزید تحقیق اور حوال جات کے لئے حدیث نمبر نوت کی تخریج ملاحظہ فرمائے لفظ ولی اور مولا کا معنی لفظ ولی اور مولا کا معنی یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں مستنف امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے من کنتو ولیہو فہاذا ولیہو کے عنوان کے تحت جملہ دس احادی ذکر فرمائیں جن میں سے پہلی دو میں لفظ ولی مذکور ہے یعنی لفظ ولی آیا ہے جبکہ باقی آٹھ میں مولا کا لفظ ہے اور اگرچہ یہ دونوں لفظ اپنے تمام معنوی اطلاقات کے لحاظ سے برابر نہیں یعنی ان دونوں کے معنی الگ الگ ہیں مگر جس سیاق و سباق سے آگے پیچھے کے کلام سے مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ دو الفاظ آئے ہیں اس کی روشنی میں یہاں دونوں لفظ ہم معنی ہیں اور چونکہ یہاں دونوں لفظ تعظیم و توقیر اور مدح تعریف کے طور پر آئے ہیں اس لئے جو معنی بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کے شایعہ نے شان ہوگا وہ ان پر صادق آئے گا علماء کرام نے لفظ مولا کے کئی معنی بیان کیے ہیں پہلے ہم ایک نظر ان معنی پر ڈالتے ہیں پھر ان میں سے جو معنی مولا علی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات پر صادق آتا ہے اس پر گفتگو کریں گے امام ابن عساقر رحمت اللہ ہی آنے لکھتے ہیں ابن العربی نے کہا مولا کے حسب زیل معنی ہے نیچے معنی دے رہے ہیں مولا کے مختلف معنی ہے نمبر ایک مالک اور وہ اللہ تعالی ہے مولا کے معنی عربی میں چچازاد بھائی نمبر تین مولا کے معنی آزاد کرنے والا نمبر چار آزاد کیا ہوا نمبر پانچ ہمسایہ یعنی پڑوسی نمبر چھے شریک پارٹنر نمبر ساتھ حلیف یعنی کسی معاملے میں اہد کرنے والا اگریمنٹ کرنے والا نمبر آٹھ محب چاہنے والا نمبر نو مولا کے معنی مدافعات کرنے والا یعنی دیفینس کرنے والا نمبر دس ولی اسی سے من کنتو مولاہ فعلی مولاہ مولا کے معنی ولی کے بھی آتے ہیں جیسے حدیث میں ہے من کنتو مولاہ فعلی مولاہ معناہ من تولانی فلیتولا علی جن جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے تاریخ دمشت جل بیالی صفحہ دوسو ارتیس امام بیحقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ارشاد نبوی من کنتو مولاہ فعلی مولاہ کا مطلب ہے اسلامی ولایت یعنی اسلامی محبت اور اسی معنی میں یہ فرمانے الہی ہے ذالک بی ان اللہ مولا لذین آمنوا ان القافرین لا مولا لہم یہ اس لیے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی حامی اور ناصر نہیں کوئی مددگار نہیں مولا کے معنی مددگار کے ہیں شان مرتضوی میں لفظ مولا اور ولی کا معنی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں اور میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں لہٰذا ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے مولا ہیں اور کس معنی میں مولا ہیں پھر یہ دیکھیں گے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ پر مولا اور ولی کا اطلاق کس معنی میں ہوتا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو مولا اور ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے کیا معنی وہاں فٹ ہوتے ہیں مذکرہ عبارت میں من کنتو مولاہ فعالی مولاہ اس عبارت میں مولا کے ایک معنی ولی کے بھی کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ولی کے معنی محبوب کے کیے گئے ہیں اور محبوب وہ ہوتا ہے جو دل کے بالکل قریب ہو اور یہی لفظ ولی کے اور یہی لفظ ولی کے اصل معنی ہے چنانچہ علم صرف یہ عربی زبان سیکھنے کے لیے جو بنیادی علوم ہیں علم نحو علم لغا علم اشتقاق علم صرف یہ علم صرف اسی میں سے ایک ہے چنانچہ علم صرف کی ابتدائی کتابوں میں سے مشہور ترین کتاب ابواب الصرف میں ہے الولیو نزدیک شدن یعنی نزدیک ہونا حضب زیل حدیث میں بھی لفظ اولا جو لفظ ولی ہی سے معخوض ہے نکلا ہے اس کا معنی ہے قریب ترین امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت معاز بن جمل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ انہیں وسیعت کرنے کی غرص سے ان کو روانہ فرمانے سے پہلے وسیعت کرنے کی غرص سے ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے اور حضرت معاز رضی اللہ عنہ سواری پر سوار تھے جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا اے معاز ممکن ہے اس سال کے بعد تم مجھ سے مل نہ سکو اور شاید تمہارا گزر میری اس مسجد اور مزار کے پاس سے ہو یہ کہتے ہی اس پر حضرت معاز رضی اللہ عنہ فرت غم سے شدت غم سے رو پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہیں دلاسہ تسلی دیتے ہیں فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہیں وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہو فاصلہ مسافت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اگر کوئی متقی پرحزگار ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے چاہے وہ مکہ میں ہو مدینہ میں ہو یا دونوں شہروں کے علاوہ یہ روایت مسند احمد صاحب بن حبان ادحاف الخیارت المہارہ مجموع زوایت الاحاد والمثانی اور بیحقی کی سننے کمرہ میں موجود ہے یقیناً تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہیں چاہے وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں متقین کامل اہل ایمان کو کہتے ہیں گویا یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی جانوں کے مالک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے سورہ احضاب آیت نمبر چھے علامہ محمد قاسم نانوتویس آیت کے تحت لکھتے ہیں جس کے یہ معانی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی زیادہ نزدیک ہیں مومنوں سے بنسبت ان کی جانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں آنی یعنی ان کی جانیں ان سے اتنی نزدیک نہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نزدیک ہیں اصل معنی اولا کے اقرب ہیں اور جس کسی نے احب اور اولا بتصرف اس کی تفسیر میں کہا ہے وہ اس کے مخالف نہیں بعض مفسرین نے اولا کے معنی یہاں احب کے کیا یعنی زیادہ محبوب اور اولا کے معنی زیادہ حقدار تصرف کرنے کے ان کی ملکیت میں ان کی ذات میں تصرف کا آپ کو زیادہ حق ہے وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے اور ہر قسم کی اقربیت یعنی قربت اور احبیت اور اولا بتصرف ہونا لازم ہے علت محبوبیت اور اولویت تصرف یہی اقربیت ہے یعنی جو جس کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو کنٹرول اختیار اختدار حاصل ہوتا ہے یعنی محب چاہنے والا اپنے محبوب کے لئے اپنی ذات اور اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے آبِ حیاء صفحہ تریعتر تا چوریعتر اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جس روحانی اور وجدانی قیفیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل ایمان کے ولی ہیں اور ان سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور اولا کے اولا کے اگر یہ مانا لیں تو یعنی ان پر زیادہ اختیار رکھتے ہیں ان کا زیادہ حق دار ہے آپ کے تفیل اسی روحانی اور وجدانی قیفیت کے ساتھ مولا علی رضی اللہ عنہ بھی تمام مومن ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور بلا شبا کامل اہل ایمان اس روحانی قرب و معیت قربت اور ساتھ کے سنگت کی برکات حاصل کرتے ہیں شادہ ہو جاتے ہیں یعنی قرآنی علوم اور معارف اور ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر یقین نہ آئے تو دل و جان سے سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کو اپنا مولا اور آقا بنا کر آزمہ لیجئے ہاں اگر نقلی شواہد مطلوب ہوں تو کچھ شواہد تو گزشتہ سطور میں نقلی سے مراد قرآن اور حدیث کے دلائق کچھ شواہد تو گزشتہ سطروں میں سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علی علامہ ابن قیم الجوزیہ اور شاہ اسماعیل دہلوی کے عبارات کی صورت میں گزر چکے ہیں اور مزید آئندہ صفحات میں حدیث نمبر نووت کی تشریح میں ملاحظہ فرمائیں حدیث نمبر ستیتر اخبارنا ابو قریب محمد بن العلائی الكوفی قال حدثنا ابو معاویت قال حدثنا الاعمش عن سعد بن عبیدت عن ابن بریدت عن ابیه قال باعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریت وستعمل علينا علی فلما رجعنا سألنا سألنا كيف رأيتم صحبت صاحبكم فإما شکوته انا فأما شکوته انا وآما شکاہ غیری فرفعت رأسی وكنت رجلا مکبابا فإذا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احمر فقال من کنت وليه فعلي وليه ابن بریدت رضی اللہ عنہ اپنے والد بریدت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور ہمارا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا پس ہم واپس لوٹے اس جنگ سے غزوے سے لوٹے تو آپ نے ہم سے پوچھا دریافت کیا کہ تمہارے امیر تمہارے ساتھ کیسے رہے ان کا معاملہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا رہا اس پر میں نے یا کسی اور شخص نے شکایت کی اور میں سر جھکا کر بات کرنے والا شخص تھا جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو رہا تھا غصے کی وجہ سے آپ نے فرمایا میں جس شخص کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں حکم امام حاکم نیشا پوری نے اس حدیث کو شیخین کی شرط کے مطابق صحیح کہا ہے اور امام زہبی اور شیخ علبانی نے ان کی تائید کی ہے مصدرک مات تلخیص خصائص علی رضی اللہ عنہ کے محقق خبو اسحاق ہوئینی اور دانی ابن منیر نے کہا اس حدیث کی سنس صحیح ہے نوٹ اس حدیث کی مزید تخریج کے لیے حدیث نمبر چھیتر کی تخریج ملاحظہ فرمائے حضرت بوریدہ رضی اللہ عنہ کی بغض مرتضوی سے توبہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ایک قصے کے ساتھ بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن بوریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ جا رہا تھا کہ ہمارا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی تنقیز کر رہے تھے یعنی ان کی توہین کر رہے تھے میرے والد وہیں کھڑے ہو گیا اور فرمایا میں بھی علی رضی اللہ عنہ کی تنقیز کرتا تھا توہین کرتا تھا اور میرے دل میں ان کے بارے میں خدورت تھی ایک مرتبہ بشری تقاضے کے حساب سے ایک مرتبہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لشکر میں تھا اہل لشکر کو مال غنیمت ملا میسر آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک باندی خمس میں سے اپنے لئے رکھ لی خمس یعنی جو پانچوہ حصہ ہوتا ہے مال غنیمت کا اس کو خمس کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے وہ اس میں سے جس کو چاہے دے سکتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خمس میں سے ایک باندی اپنے لئے خاص کر لی اور حضرت خالد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ رنجش تھی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ رنجش تھی دل میں کچھ وہ تھا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا یہ آپ کا حصہ ہے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھی مطالق میرے یعنی بریدہ کہتے ہیں میرے دل میں بھی قدورت ہے اس لئے انہوں نے مجھ سے کہا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور آپ سے یہ واقعہ عرض کرو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی وَقُنتُ رَجُلًا مِكْ بَابًا وَقُنتُ اِذَا حَدَّسْتُ الْحَدِّسَ أَكْبَبْتُ اور میں زمین کی طرف سر جھکا کر بات کرنے والا شخص تھا اور جب میں بات کرتا تھا تو سر جھکائے رکھتا تھا جس سے گفتگو ہوتی تھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا پس پہلے تو میں نے بارگاہ نبوت میں لشکر کے مطالق سرگزش تارز کی یعنی لشکر کی قیفیت پوری رودہ سنائی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت شروع کر دی پھر میں نے اچانک سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا لال ہو رہا تھا آپ نے فرمایا میں جس کا ولی محبوب ہوں تو یقیناً علی بھی اس کے محبوب ہیں وَظَحَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ عَلِهِ حضرت بردہ کہتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف میرے دل میں جو قدورت تھی عداوت تھی وہ جاتی رہی آپ کے اس طرح فرمانے سے میں نے توبہ کر لی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدورت سے مستدرہ کے حاکم جمع الجوامع اور قنز العمال باز احادیث میں حضرت بردہ رضی اللہ عنہ سے منقل ہے کہ انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ لَا أَسُوعُكَ فِيهِ عَبَدَا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھا حضرت علی کی شکایت پر تو انہوں نے ارز کیا کہ میں کبھی بھی آپ کو علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کے مطالق رنجیدہ نہیں کروں گا یعنی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے مسند بزار کشف الانستار مختصر زوائد البزار اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اب تک بعض باغی اور خاتی لوگوں کی ناجائز وقالت میں سیدنا علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کے مرتقب ہو کر یعنی ان کی توہین کر کے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کرتے ہیں حدیث نمبر تکلیف پہنچاتے ہیں حدیث نمبر اٹھیتر اخبارنا محمد بن المثنہ قال حدثنا ابو احمدہ قال اخبارنا عبد الملک بن ابی غنیت عن الحکم انسعید بن جبیر بن ابی عباس قال حدثنی بریدتو قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم معا علی رضی اللہ عنہ فرائیتو منہ جفوتا فلما رجعتو شکوتو الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع رأسہ علیہ وقال حضرت ابن بریدتو رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وقالیہ وسلم نے مجھے سیدن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن بھیجا تو مجھے ان کا معاملہ ناروہ محسوس ہوا یعنی ان کا ایک معاملہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا جب میں واپس آیا پلٹ کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وقالیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وقالیہ وسلم نے میری طرف سر اغدس اٹھا کر فرمایا بریدہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں سبحان اللہ یہ حدیث نسائی کی سننے کبرا فضائل الصحابہ مسندر کے حاکم مسند بزار وغیرہ میں بھی موجود ہے حکم فضائل الصحابہ کے محقق وسیع اللہ بن محمد عباس اور خسائص علی کے محقق ابو اسحاق حوائنی اور دانی بن منیر نے کہا اس حدیث کی سنس صحیح ہے فرآئیتو منہ جفوتن کی وضاحت اس حدیث کے اس جملے کی وضاحت انتہائی ضروری ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا فرآئیتو منہ جفوتن مجھے ان کا معاملہ ناروا محسوس ہوا اچھا نہیں معلوم ہوا اس سے مراد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا اس باندی کی طرف اشارہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت میں سے اپنے لئے چن لی تھی جیسا کہ ہم حدیث نمبر ستیت کے تحت المستدرک للحاکم کی تفصیلی حدیث لکھ چکے ہیں آگے خدمتن کی حدیث نمبر چوریہ نو میں واضح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا خمس میں جو حصہ ہے وہ اس باندی سے کہیں زیادہ ہے انہوں نے اپنے مقرر حصے سے بھی کم لیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس بات کو رسالت زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق فرما رہی ہے آخر وحی بات حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو جفا کیوں نظر آئی جواب یہ ہے کہ اس وقت ان کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بطالق رنجش تھی قدورت تھی جیسا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا چنانچہ بعض روایات میں الفاظ ہیں وَكُنتُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بُغْضًا يَعْلِيِّنِ اور میں بغضِ علی میں تمام لوگوں سے زیادہ سخت تھا موجہ میں اوسل مختصر تاریخ دمشق مجموع زبائد مجموع البحرین وغیرہ یہ اعترافِ بغض مطن کی حدیث نمبر چورینوں میں بھی آ رہا ہے وہاں اس پر مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر انیسی اخبارنا ابو داوت قالا حدثنا ابو نعیم قالا حدثنا عبد الملیک ابی غنی قالا اخبارنا الحکم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن بریدت قالا خرجت ما علی رضی اللہ عنہ الیمن فرآئیتو منہ جفتا فقدمتو على نمی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرتو علی فتنقستو فجعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر وجہوه فقالا یا بریدتو علستو ولا بالمؤمنین من انفسهم قلتو بلا یا رسول اللہ قالا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن گیا تو میں نے ان سے زیادتی دیکھی یعنی ان کا کوئی معاملہ مجھے پسند نہیں آیا پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اور ان کی تنقیز کی یعنی ان کی توہین کی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہونا شروع ہو گیا بدلنا شروع ہو گیا غزب کی آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے پھر آپ نے فرمایا بریدہ کیا میں مومنوں کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں میں نے ارس کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمایا تو میں جس کا مالک ہوں تو علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے مالک ہے یعنی اس کی ذات سے زیادہ اس پر حق رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نسائی کی سننے کبرہ اور فضائل الصحابہ علا حد ولمثانی مختصر تاریخ دمشق وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے حکم علامہ ابو اسحاق حوائینی اثاری اور شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے کہا اس حدیث کی سنن صحیح ہے کتاب الحلی بی تخریجی خصائص علی مولا ہونے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خصوصیت فضیلت حدیث حاضر کی الفاظ قابل توجہ ہیں یا بریدتو علستو اولا بالمؤمنین من انفسہم اے بریدہ کیا میں مومنوں کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو ارشاد ہوا کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے مولا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سوال یا الفاظ میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمام مومنین کا مولا ہونا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے اور یہ ایسی فضیلت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صفت مولا کے برابر قرار دیا ہے خیال رہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہر مومن کو دوسرے مومن کا ولی یعنی محبوب فرمایا گیا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ سورہ توبہ آیات نمبر اکی تر اور مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں حدیث پاک میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا گیا مومن مانوس ہوتا ہے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی کوئی خیر ہے ہی نہیں جو نہ دوسروں سے محبت کریں اور نہ کوئی دوسرے اس سے محبت کریں مسند احمد مصدرہ کے حاکم کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ایسی معمول کی محبت تمام کامل الایمان مومن کے درمیان ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اگرچہ یہ خبر یہ خبریاں انداز بیان ہیں مگر معنی یہ حکم ہے یعنی ایک مومن کو دوسرے مومن سے محبت کرنا چاہیے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہ کی محبت کو معمول کی محبت سے بلند درجہ عطا کیا ہے کتنا بلند؟ اتنا کہ اس محبت کو اپنی محبت کا درجہ دیا ہے لہٰذا ان کے ساتھ ایسی محبت کا ہونا ایمان کے لئے شرط ہے جیسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنا شرط ایمان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماباب اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بخاری مسلم سنن نسائی سنن ابن ماجہ یہی وجہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کو منافق اور آپ کے محب آپ کے چاہنے والے کو مومن کہا گیا چنانچہ صحابہ وطابعین رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ چیز ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے کے لئے آلہ قسوٹی کی جاچنے کی حیثیت رکھتی تھی جیسا کہ مطن کی حدیث نمبر ستی نو اور اٹھی نو میں سراحت آ رہی ہے بعض روایات میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے بعد منافق ہو گئے تاریخ دمشق مختصر تاریخ دمشق یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت عین ایمان ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عداوہ دشمنی یہ نفاق کی عین نفاق کی علامت ہے حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے تجدید اسلام کی بیعت کی چنانچہ انہی سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ جب وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب ناک ہوگر ارشاد فرمایا لوگوں کا کیا ہوگا جو علی رضی اللہ عنہ کی کسرے شان کرتے ہیں جو شخص علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص یعنی شان گھٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ میری تنقیص کرتا ہے جو علی سے بیزار ہوا وہ مجھ سے بیزار ہو گیا یقیناً علی مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں ان کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی اور میری تخلیق یعنی میری پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مٹی سے اور میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں لوگ عضروع ذریعیت کے بعض باعث سے ہیں یعنی ذریعیت اولاد کے حساب سے بعض باعث سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اے بریدہ کیا تم نہیں جانتے کہ علی کا حق اس باندی سے جس کو انہوں نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے چن لیا منتخب کیا زیادہ ہے یعنی انہوں نے اپنا حصہ زیادہ نہیں لیا اس سے بھی بڑھ کر ان کا حق ہے اور یہ کہ وہ میرے بعد تم سب کے ولی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بسحبت اللہ بسط یدک حتی ابائعک علی الاسلام جدیدا قال فما فارقتہ حتی بائعاتہ علی الاسلام یا رسول اللہ آپ کو صحبت کا واسطہ میں آپ کا صحابی ہوں آپ کو اس کا واسطہ کیا آپ اپنا دست اقدس نہیں بڑھائیں گے کہ میں آپ کے دست اقدس پر سیرے سے اسلام کی بیعت کروں یعنی اثر نو بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسلسل معروضہ کرتا رہا یہاں تک کہ آپ یہاں تک کہ میں نے آپ کے دست اقدس پر اسلام کی دوبارہ بیعت کی معجمے غور کیجئے کہ جب ایک صحابی رسول کو یہ معجمہ عصد طبرانی کی معجمہ عصد مجموع البحرین فی زوائد المعجمین اور مجموع زوائد میں یہ روایت موجود ہے غور کیجئے کہ جب ایک صحابی رسول کو بغض یعنی عداوت دشمنی یا تنقیس علی کسر شان علی کے ارتکاب پر منافق قرار دیا گیا اور انہیں تجدید اسلام کے بغیر چارہ کارنا رہا تو وہ لوگ کہاں ایمان والے ہو سکتے ہیں جن کی تقریر اور تحریر کے ہر ہر لفظ سے بغض علی تپکتا ہے اور جو بات بات پر مولا علی رضی اللہ عنہ کی تنقیس یعنی کسر شان کرتے نظر آتے ہیں اللہ اکبر انشاءاللہ اگنی نشیز حدیث نمبر اسی سے ہوگی وصل اللہ تعالی اللہ خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمائی الحمدللہ رب العالمين